اینٹی انٹویجمنٹ ڈرائیب ایڈ کراچی پہلے آپ انٹرو دیکھیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے ٹیٹیل کی طرف جب تک آپ لوگ انٹرو دیکھیں تب تک میں آپ لوگوں مرد کی خوبصورتی کے بارے بتاتا ہوں خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا ماف کر دیتا ہے خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو روٹی کپڑا اور پناہ دے کر ایسا نہیں کرتا بلکہ مشکور نظر آتا ہے خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو پناہ دیتا ہے خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو ویشت کے گوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انہا کی دچیا نہیں اڑاتا خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو مانگے بینا عورت کو محبت دیتا ہے خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو نفسانی خواہشات کا محض آلہ نہ سمجھتا ہو خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی نیند کو اپنے نفس پر ترجیح دیتا ہے خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو موتیا کا پھول سمجھتا ہے موتیا کا پھول گرم سانس کی گرمی نہیں سے سکتا وہ عورت کو اپنے مزاج کی تپشت سے جلا کر راخ نہیں کر دیتا سیڈن اینڈیزی کے موزی دوستو اسلام علیکم دوستو میں آج آپ لوگ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے ایڈمیسٹر گراچی ڈاکٹر سیغ رحمان اور میٹرپولٹن کمیشنر سجاد حسین کی ادایت پر سینئر ڈائیکٹر لینڈ انٹ انکویجمنٹ کین سی کا تجاوزات مافیا کے خلاف زلہ وستی لیکت آباد ڈیوزن میں کارویز جاری ہے کی ایڈیوزی کی نیک میں صدا تجاوزات نے زلہ وستی لیکت آباد الکرم اسکوائر کے اعتراف قائل تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا آپریشن کے دوران متحق سامان ضبط کیا گیا ہے سینئر ڈائیکٹر انٹ انکویجمنٹ امران احمد راچپورٹ جبکہ نامت نمبر دو کے اعتراف روڈ اور فتبات پر بنائے گئے چبوترے مسپارک کیے گئے روز بڑا منعات پر کارویز جاری رہے گی امران راچپورٹ دو دو فتبات پر کسی قسم کی تجاوزت کی اجازت نہیں دی جائے گی سینئر ڈائیکٹر امران راچپورٹ کارویز کے دوران تھیلے پتھارے کرسیاں اور ٹیبلز نہدیگر سامان کارویز کے دوران ضبط کیا گیا ہے اور اس کارویز میں شاہبیلے الانٹا پریز اور ریڈیا سسٹرا و میکبین سناز تجاوزات دوستو جو تک آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اور میں آپ لوگ کو بے اتریم قسم کی کچھ اقوالیں ذریع سناتا ہوں اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کا شیئر بھی کر لیں یتیم وہ نہیں جس کے ماباب نہ ہو بلکہ وہ ہے جو اخلاق کی نگرانی سے محروم ہو خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے علم ایک احساس آتی ہے جو ساری عمر ساتھ نہیں چھوڑتا کنجوس آدمی دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے انسان پہاڑ سے گرے تو بچ سکتا ہے لیکن نظروں سے گرے تو نہیں بچتا ہم دولت سے بستر تو خرید سکتے ہیں نیند نہیں کسی کو بے وقوع بنانے کی بہترین تدابیر یہ ہے کہ اس کو اکلمند کہو پھول نے وقت سہر آسمان سے فریاد کی کہ مجھ سے میری شبنم چھینی جا رہی ہے اسے کیا معلوم کہ آسمان اپنے ستارے کھو رہا ہے زندگی کی ٹھوکرے انسان کو جگمگاتی ہے اور مسائب کی آگ پختہ کرتی ہے زندگی کی لوگ دوسروں سے کرس نہیں لی سکتی اسے خود روشن کرنا پڑتا ہے زندگی وہ منتظیر آنکھ ہے جو موت کا انتظار کرتی ہے مسیبت سے مت گپراو کی کے ستارے اندیروں اندیرے میں ہی چمٹ رہیں عظیم ہے وہ دل جس میں دوسروں کے درد کے احساس ہو مرنے والوں سے عبرت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو مر جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر گرور نیکی کو برباد کر دیتی ہے جسے والدن آداب نہیں سکھاتے اسے زمانے کے طلق تجربات سکھا دیتے ہیں بغیر کوشش کے کامیابی حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر پروں کے اڑنے کی کوشش کرنا خون جگر سے سینچے ہوئے چمن کو اپنی آفر سے بجرتا ہوا دیکھنے کے بعد بھی تمہاری آگ سے آنسوں اور لکھ سے آہ نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا پانی تھا سورج گروب ہونے پر اگر تم روتے رہو تو ستاروں کو بھی کھو بیٹھو گے انسان کو گلاب کے پھول کی مانند ہونا چاہیے جوان ہاتھوں کو بھی خودگو میں بسا دیتا ہے جو اسے کچل ڈالتے ہیں ایک چھوٹی سی نیکی ایک بہت بڑے نیک ارادے سے بہتر ہوتی ہے خوائش اگر پرندہ ہوتی تو ہر شخص اپنے جید میں رومال کے جگہ چار رکھتا پرائی آگ سیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر خانہ کی گرمی پیدا کرے تقبر سے بلند ہوئی گردن دشمن کا نشانہ اور وسیع کر دیتی ہے ہر ذی روح سے محبت انسانیت کا دوسرا نام ہے جو شخص اپنی گلتی تسلیم نہیں کرتا وہ صرف گلتیوں کا عادہ کرتا ہے بلکہ مزید گلتیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دنیا کے لیے ایک بندہ مرتا ہے اور مرنے والے کے لیے ساری دنیا مر جاتی ہے ہر خوشبو میں سے کردار کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر اور اچھی ہوتی ہے دوستو جیسے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا میرے ہاتھ میں ایک اکوال زری کی کتاب تھی میں نے سوچا کیوں نہ کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ اکوال زری بتا دوں ہو سکتا ہے کہ کچھ اکوال زری آپ کے زندگی میں کچھ اثر رکھے زندگی کو جتنا تقلیف دے بناو گے وہ اتنی ہی تقلیف دے ہو جائے گی انسان کو پہلے اہمیت اپنی ذات کو دینی چاہیے اگر آپ کی ذات اگر آپ کے لیے اہم ہیں تب ہی دوسروں کے لیے اہم ہو سکتی ہے محبت ہر قسم کی قربانی مانگتی ہے اور قربانی سچی محبت کرنے والے ہی دیتے ہیں سورج کی روشنی میں کائنات کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں اور علم کی روشنی میں زندگی کے نشیب و فراز اسی کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجاز چاہوں گا اور آپ سے گزائش کروں گا دوبارہ سے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور پریس شیئر کر رہے اور آپ جیئے ضرور بتائے گا کہ یہ جو ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر میں اقوالی ذریعہ آپ کو ساتھیں بتا رہا تھا کہ آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور ساتھیں یہ سنتے بھی رہے ہیں یہ ویڈیو کیسے لگے موسیقی 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 موسیقی